نمسکر دوستو سلام والیکم گوڈ آفٹرنون دسنڈے پوسٹ نیوز چینل یوٹیوب نیوز چینل کی اور سے میں ایک بار پھر آپ سے مخاطب ہوں اور اس بار میں جو مددہ اٹھانے جا رہا ہوں اپنے وچار آپ تک رکھنا چاہ رہا ہوں وہ بہت گمبیر ہے اتنا گمبیر ہے کہ اس کے چلتے اس دیش کی گنگا جمونی سسکرٹی خطرے میں پڑ گئی ہے اور دیش کا سنویدھان اور اس کی مول بہونا میں اس کا پتکول اثر پڑ رہا ہے تو چلیے میں شروعات کرتا ہوں ایک قویتہ سے نفرتوں کا اثر دیکھو جانوروں کا بٹوارہ ہو گیا نفرتوں کا اثر دیکھو جانوروں کا بٹوارہ ہو گیا گائے ہندو ہو گئی اور بکرا مسلمان ہو گیا یہ پیڑ یہ شاکھیں یہ پتے بھی پریشان ہو جائیں اگر پرندے بھی ہندو اور مسلمان ہو جائیں سوخے میوے بھی سوخے میوے بھی یہ دیکھ کر پریشان ہو گئے نہ جانے کب ناریل ہندو اور خجور مسلمان ہو گئے جس طرح سے دھرم جس طرح سے دھرم رنگوں کو بھی بانٹتا جا رہا ہے کہ ہرہ مسلمان کا ہے اور لال ہندووں کا رنگ ہے تو وہ دن دور نہیں تو وہ دن دور نہیں جب ساری کی ساری ہری سبجیاں مسلمان کی ہو جائیں گی اور ہندووں کے حصے بس گاجر اور ٹماٹر ہی آئیں گے اب سمجھ نہیں آرہا اب سمجھ نہیں آرہا کی تربوط کس کے حصے جائے گا یہ تو بیچارہ اوپر سے مسلمان اور اندر سے ہندو رہ جائے گا یہ قویتہ بہت پہلے میں نے یوٹیوب میں سنی تھی اور شاید قویتہ فلم ابھی نیتہ اور کومیڈین جعوید جعفری صاحب کی ہے قویتہ کا اسپرن مجھے اس لئے ہو آیا دوستو کیونکہ فلم ابھی نیتری جائرہ نصیم کے فلموں سے ودا لینے کی خبر جیسے ہی بجریے شوشل میڈیا ہم سب تک پہنچی ایک عجب قسم کا ویواد یا انماد پیدا ہوتا مجھے نظر آیا اور مجھے لگا کہ اس وشائے پر اپنی استطیق اپنی بات مجھے آپ تک رکھنی چاہیے ایک اور کارن بھی ہے وہ کارن یہ ہے کہ اس جائرہ نصیم کے انسٹاگرام میں بھیجے گئے میسیج کے بعد سوشل میڈیا میں کچھ ایسی ٹپڑیاں مجھے پڑھے لکھے مسلم سماج کے لوگوں کی دیکھنے کو ملی جن کو پڑھ کر من بڑا کھن ہو گیا ان میں سے ایک تو بہت ہی جہین نوجوان ہے میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں اور دس سنڈے پوسٹ میں کام کر چکے ہیں یعنی کہ میرے ساتھ کام کر چکے ہیں اور میں دوراتا ہوں کہ بہت جہین ہیں ان صحابان کی خبر ان صحابان کی پوسٹ پڑھ کے مجھے سب سے زیادہ دھکا لگا آپ کہہ سکتے ہیں تو چلیے بات کرتے ہیں جائرہ نصیم اور ان کے فلم انڈرسٹری کو چھوڑنے سے اٹھے ویواد پر ابھی نے تنی جائرہ نصیم میں اپنے دھرم کا حوالہ دیتے ہوئے فلمی دنیا کو الویدہ کہہ دیا یہ آپ بھی جانتے ہیں ہم سب جانتے ہیں اٹھارہ برس کی جائرہ جمہو کشمیر سے ہیں اور گھاٹی میں رہتی ہیں یعنی کہ کشمیر میں رہتی ہیں وہی جمہو کشمیر جو دسکوں سے جل رہا ہے وہی جمہو کشمیر جو آج ناکیوال بھارت برکی انتراشتی اس طرح پر بھی آتنگ کا پریائے بنتا جا رہا ہے وہی کشمیر جہاں اسلامک اسٹیٹ جیسے خطرناک آتنکی سنگٹھن گھر گھر تک اپنی پیٹ بنا چکے ہیں اسی شریع نگر میں جائرہ نصیم رہتی ہیں اور جب ان کا چائن اپنی فلموں کی لیے پرسد سنے ابینیتہ اور نردیشک آمیر خان صاحب نے کیا اپنی فلم پہلی فلم دنگل اور اس کے بعد ستارے جمی کے لیے تو اس کے بعد بڑا ویواد اٹھا ویواد اس لئے اٹھا کہ کٹر پنتیوں نے کٹر پنتیوں مسلوانوں نے ان کے فلموں میں کام کرنے کو غلط بتایا اور تب سے ہی جب سے دنگل ریلیز ہوئی اور اس کے بعد ستارے جمی پر آئی معافی چاہوں گا ان کی دوسری فلم ستارے جمی پر نہیں تھی مگر ان کی دوسری فلم کا نام سپر اسٹار تھا کیا سپر اسٹار سیکریٹ سپر اسٹار تھا سیکریٹ سپر اسٹار اور اس سے پہلے دنگل میں اس ابینیتری نے اس بچی نے اپنے کام سے پورے دنیا کو جہاں جہاں ہنڈی فلمیں دیکھی جاتی ہیں آکرشت کیا اور ان کے کام کو سرہا گیا تھا لیکن یہ ویواد طوی سے اٹھنے لگا اور اتنا اٹھا کی یہ پریوار جائرہ نصیم کا پریوار گھاٹی میں شری نگر میں بہت ہی زیادہ سماجک دباؤں میں آ گیا اور ان کے پتا نے جیسا کہ میڈیا میں ریپورٹ آئیں ان کے پتا نے پریاس کیا کہ وہ اپنی بچی کو لے کر اپنے پریوار کو لے کر جمہو چلے جائیں مگر یہ سنبھو نہیں ہو پایا تھا بہرحال جارہ نصیم نے کچھ دن پہلے دو چار دن پہلے ایک ٹویٹ کیا اور اس ٹویٹ میں وہ لکھتی ہیں جانے کی جارہ نصیم کہنا چاہتی ہیں جانے کی جارہ نصیم کہنا چاہتی ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ انجانے میں وہ ایک ایسی رہا میں چلے گئیں جہاں ان کا ایمان ارثات ان کی آنسٹی ان کی انٹیگریٹی ان کی ایمانداری کمپرومائزڈ بھی اس سے ان کو اپنے ایشور سے اپنا اللہ سے دور ہونا پڑا ہے اور اس لئے وہ فلم انڈرسٹری کو چھوڑ کر جا رہی ہیں اس اسٹراغرام سے جو سندیج گیا ہے وہ سب سے پہلے تو فلم انڈرسٹری کو لے کر گیا کہ فلم انڈرسٹری میں کام کرنے والی مہیلاؤں کو مسلم مہیلاؤں کو اپنے ایمان سے سمجھوتا کرنا پڑتا ہے اور وہ اللہ سے دور ہو جاتی ہیں ایسا جن صحابان کا میں آپ سے جکر کر رہا ہوں جو میرے سنیوگی رہ چکے ہیں انہوں نے اپنی پوسٹ میں لکھا تھا جہاں تک دیکھئے جاہرہ نصیم کا فلم انڈرسٹری چھوڑنے کا مددہ ہے وہ ان کا بہت نیجی مسئلہ ہے اس میں میں آپ یا کوئی انے کو کوئی عدکار نہیں ہے یہاں تک کہ ان کے پرشنشاکوں کو بھی عدکار نہیں ہے کہ اس پر کوئی انگلی اٹھائیں یہ ان کی نیجی زندگی ہے بہت نیجی مسئلہ ہے وہ چاہیں تو فلمہ میں کام کریں چاہیں تو نہ کریں پرابلم تب آتی ہے کشت تب ہوتا ہے جب انہوں نے اس کو ایمان سے جوڑا ہے اور اللہ سے جوڑا ہے اس کا ایک اور بڑا ریپرکیشن ہے جو اب ہم کو دیکھنے کو مل رہا ہے اور وہ یہ کہ مسلموں کو اسلام کو آتنک سے جوڑنے والی جو طاقتیں ہیں وہ اس پر بہت خوش ہیں وہ بڑی پسند ہیں وہ یہ بتانا چاہ رہی ہیں کہ کس پرکار اسلام کٹرپنت کا سپورٹ کرتا ہے روڑی وادیتہ کا سپورٹ کرتا ہے اور جو پڑھے لکھے سکولرز ہیں اسلام کے جو اس بدے پر جائرہ نصیم کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ جو کوئی سوشل میڈیا میں لکھ رہے ہیں اس سے وہ اپنا نقصان زیادہ کر رہے ہیں اپنے دھرم کا نقصان زیادہ کر رہے ہیں میرا ماننا ہے میری سوچ ہے کہ ان کا فرماؤں میں کام کرنے کا ایمان سے اور اپنے دھرم اسلام سے جوڑنا بہت ہی دہودہ بچکانہ اور کافی حد تک کٹرپنتی سوچ کو درش آتا ہے اور یہاں میں آپ سے کہنا چاہوں گا اس وشہ پر کہ جائرہ نصیم نے نشجد طور پر یہ سماجک دباؤں میں یا کٹرپنتی طاقتوں کے دباؤں میں ایسا اسٹرگرام میسز جاری کیا ہوگا بہرحال انہوں نے سوچھا سے جاری کیا یا کٹرپنتی طاقتوں کے آگے گھٹنے تیکتے ہوئے جاری کیا میں پونہ دورانا چاہتا ہوں کہ یہ بہت بچکانہ بہودہ کافی حد تک کٹرپنتی سوچ سے پرباویت ہے کوئی بھی پیشہ کسی کے ایمان کے خلاف یا دھرم کے خلاف بھلا کیسے ہو سکتا ہے کوئی بھی پیشہ ہو کیا ہمارے متر جو جائرہ وسیم کو سپورٹ کرنے کی پوسٹ ڈال رہے ہیں فیس بک میں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ فلم انڈسٹری میں جتنے بھی مسلم مہلائیں کام کر رہی ہیں وہ اپنے ایمان سے سمجھوتا کر رہی ہیں کیسی بہدگی ہے پسل دنوں سوشل میڈیا میں ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا اور اس ویڈیو میں ایک ناماکول قسم کا انسان جو کس اپنے آپ کو مسلم علیمہ درشاہ رہا تھا وہ جائرہ نصیم اور کشمیر کی ایک انی بالی کا تجامل پر لانت ملانت برساتے نظر آ رہا تھا ان صاحب کا ماننا تھا کہ جائرہ وسیم اور تجامل جو کی کٹ باکسنگ چینکپینشپ جیت چکی ہیں آٹھ یا نو ورش کی بالی کا ہے ان دونوں کو اس پرکار کی گتی ویڈیو میں بھاگ نہیں لینا چاہیے کیونکہ یہ گیر اسلامک ہے اور ان صاحب کے بہد ہی آپتھی جنک ویڈیو میں کہنا چاہوں گا اس پر ان کو بڑا سپورٹ ملی رہا تھا ایسی سوچ رکھنے والوں سے میں دھوراتا ہوں کہ ایسی وکرت سوچ والے مولانوں کے چلتے ہی اسلام کو آتنگ کا پریائے مانے جانے لگا ہے اور ہندو کٹر پنتیس کا فائدہ اٹھانے سے چھوٹ نہیں رہے ہیں گجرے جمانے کی ایک اداکارہ ہیں آپ کیا کرتے ہیں مجھے نہیں معلوم نام ہے ان کا پائل روتگی یہ پائل روتگی جو ہیں ان کا بھی ایک ویڈیو میں جارہ نصیم کے مددے پر جب انٹرنیٹ کو کھگال رہا تھا تو ایک ویڈیو ملا جس میں پائل روتگی جی بہت ہی پسند نظر آ رہی ہیں اور یہ جارہ نصیم کو دھنیوات دے رہی ہیں اور اس دھنیوات اس لئے دے رہی ہیں کہ جارہ نصیم کے اس اسٹرگرام میسیج کے بعد ان کو لگتا ہے کہ ہندو دھرم کو بڑا فائدہ ہوا ہے اور وہ ان کو اس لئے لگتا ہے جیسا کہ یہ محترمہ فرما رہی ہیں یہ کہہ رہی ہیں کہ ہندو دھرم کو میڈیا کے انکل اور آنٹیز یہ ان کا شبد ہے اور سو کالڈ پروگریسیو لوگ ہمیشہ ڈیوین کرتے آئے ہیں اور اس کو ریگریسیو مانتے آئے ہیں اس لئے جارہ نصیم کے اس اسٹرگرام میسیج کے بعد ان کا ماننا ہے یہ اسپسٹ ہو گیا ہے کہ اسلام بہت کٹرپنتی سوچ کا ہے جاہی رہے یہاں تک بات ان کی کچھ حد تک سجوی نظر آتی ہے کہ کٹرپنتی سوچ کا ہے یہ اسلام یدی اسلام کو ماننے والے ایسا مانتے ہیں کہ فلموں میں کام کرنا غلط ہے تو نشیتی یہ کٹرپنتی سوچ ہے روڑی وادی سوچ ہے سمجھ سیا تب ہوتی ہے مجھے پائل روتگی کے ویڈیو سے جب وہ کہتی ہیں کہ ہندو دھرم یا ساناتن دھرم جو ہے اس میں کوئی برائی کہیں دور دور تک نہیں ہے کوئی کوریتیاں کبھی نہیں رہی ہیں وہ بڑے دعوے کے ساتھ کہتی ہیں کہ ستی پرتھا ہندو دھرم میں کبھی تھی ہی نہیں اور وہ یہ بھی اس ویڈیو میں دعویٰ کر رہی ہیں کہ پہلے بھی میں نے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ ہندو دھرم میں ستی پرتھا نہیں تھی لیکن اس سمیں میری بات کو سنا نہیں کیا اب صاحب یہ بڑی عجیب بات ہے ہم نے تو جو پڑھا تھا ہم نے تو اپنے انٹر میڈیر تک کی پڑھائی میں جب ہم کو سب سبجیک پڑھنے پڑتے تھے اور آج بھی سب لوگوں کو پڑھنے پڑتے ہیں تو ہم نے تو شوشل سائنس میں یہی پڑھا تھا کہ راجہ رام مہن رائے نام کے ایک سمات صدھارک ہوئے تھے جن کے کارن ستی پرتھا کو انگریش شاشنکار میں لڑتے گی جی بتا رہی ہیں کہ صاحب یہ ہے تو ستی پرتھا کبھی تھی ہی نہیں اور مجھے کی بات یہ ہے کہ ان کو لائک کرنے والے اس ویڈیو کو شیئر کرنے والوں کی سنکھیہ بڑھتی جا رہی ہے میں تھوڑا آپ کو بتانا چاہوں گا جو اتحاس کہتا ہے اس کی انسار جب گپتہ ایمپائر تھا گپتہ شاشنکال تھا اسی سمیے سے ستی پرتھا کے ہونے کے پرمان اتحاس کاروں کے پاس ہیں ایک گریک اسٹورین ہوئے ہیں اریسٹو بولس یہ الیکزینڈر جب بھارت میں ایک اکرانتہ کے روپ میں آیا تھا اس سمیے یہ اسٹورین بھی بھارت آئے تھے اس سمیے کے بھارت میں آئے تھے جو پرنسلی اسٹیٹس میں بٹا ہوا بھارت تھا اور تب یہ کہتے ہیں انہوں نے اپنی دستاویج میں لکھا ہے کہ تکش شیلہ جو کہ آج پاکستان میں ہے وہاں پر ستی پرتھا کا پرچلن دیکھا گیا تھا اسٹورین بھی اس بات کو پرمانک کرتے ہیں اپنے دستاویجوں میں کہ یہ ایک پرکار کی سماجک ووستہ اس دور میں تھی گپتہ ایمپائر کے سمیے میں فور ہنڈر سی کے سمیے میں آپ لگا لیجیے اس سمیے سے یہ پرمان اتحاسکار دیتے ہیں جس کو پائل روتگی کہتی ہے کہ ہندو سماج میں یا ہندو دھر میں یہ پرمپرہ نہیں تھی اس کے بعد میں جب اس کو پڑھ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ جب چولہ راجونش آیا تھا گیارویں شتابدی میں اس سمیے میں بڑے سکیل میں بڑے ماترہ میں ستی کی پرچلن پایا گیا اتحاسکارہ دوارہ اور یہاں تک کی ستی کے پتھر بھی راجستان میں بنایا جاتے تھے ان کو ستی سٹونز اسٹورینز نے کہا ایک ویراغل پتھر ہوتا تھا اور ایک ستی گل سٹون ہوتا تھا ویراغل سٹون اور ستی گل سٹون کے بارے میں میں آپ کو بعد میں وستار سے بتاؤں گا بہرحال میں جو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو پائل روتگی ٹائپ سلوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان میں ستی پرتھان نہیں تھی اس پرکار کی سوچ کو لائک کرنا اور اس پرکار کی سوچ کو بڑھاوا دینا اس لیے ہو جاتا ہے ہو رہا ہے ان دنوں کیونکہ اسلام اور اسلام کو ماننے والے جائرہ وصیم کے جریعے یا انہی معاملوں میں اپنی ٹپڑیوں سے اپنی پراتی سوچ کو سامنے لارہے ہیں جس کا فائدہ یہ اتیوادی ہندو اٹھاتے ہیں میں اس بارے میں فوکس کرنا چاہتا تھا نمبر ٹو میں جو سب سے مہترپن بات ہے وہ یہ کی بات ستی پرتھا کی نہیں ہے بات ہندو دھرم میں کوریتیوں کی نہیں ہے بات اس چیز کی ہے کہ جس بھی دھرم میں جو کوریتیاں ہیں اس دھرم میں اس کے سماعت صدارک اس دھرم کے ماننے والے ہی سماعت صدارک پیدا ہوئے اور انہوں نے ان کوریتیوں کو کم کرنے کا بھی کام کیا جیسے جیسے سماعت وکست ہوتا گیا سماعت آگے بڑھتا گیا اسلام میں بھی کئی کوریتیاں رہیں ان کو بھی سمیں سمیں پر ان کے صداروادیوں نے دور کرنے کا پریاس کیا آج بھی اگر آپ تین طلاق کا ہی مددہ لے لیں تو یہ کوریتی ہے جس کو قانون کے جریعے دور کرنے کا پریاس کیا جا رہا ہے مگر سمسیہ کیا ہے سمسیہ یہی ہے کہ یہی آپ کسی بھی کٹرپنتی سوچ کو بڑھاوا دیں گے اپنے دھرم کے نام اس کا نقصان آپ کو ہی ہوگا میں جارہ وسیم سے اور ان کے اس وچار سے سہمت ہونے والے سارے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کی کیا فلمی دنیا میں دشکوں تک کام کرنے والی ابینیتری سائرہ بانو جی وحیدہ رحمان جی اور ممتاج جیسی شہاتی پر آپ ابینیتریوں نے اپنے ایمان سے سمجھو ہوتا کر کے فلم انڈسٹری میں کام کیا کیا انہوں نے فلم انڈسٹری میں کام کرنے سے وہ اپنے اللہ سے دور ہو گئی یا کیا انہوں نے اپنا دھرم بدل لیا تھا کیسی بہودی اور بچکانی بات ہے میں جن سجن کا جکر شروعات میں کر چکا ہوں جو میرے ساتھ کام کر چکے ہیں ان کا ماننا ہے کہ فلمی دنیا ایک آدھر شوشائٹی نہیں ہے کیونکہ وہاں آرثک شارعرک اور مانسک شوشن ہوتا ہے ارے بھلے آدمی ایک جگہہ تو بتا دیجئے ایک فیلڈ تو بتا دیجئے سماج کا ایک کونہ بتا دیجئے جہاں اس پرکار کا شوشن نہیں ہوتا ہے اور جناب آپ تو میڈیا سے ہیں کیا میڈیا میں استریوں کا ایسا شوشن نہیں ہوتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں مانسک شوشن شارعرک شوشن اور آرثک شوشن میں ایک نہیں تمام ادھارن آپ کو گنا سکتا ہوں جہاں میڈیا میں اس پرکار کے کئی معاملے آئے کئی رپورٹڈ رہے کئی دبا دیئے گئے درجنا ایسے ادھارن ہیں جہاں پترکاریتا جیسے مشن سریخے پیشے میں اس سب سے استریوں کو گزرنا پڑتا ہے میں صحیح میں بہت حیران ہوں کہ یدی اس نوجوان جیسے جہین پڑھے لکے مسلمان کی ایسی سوچ ہے تو نشیتی جسے یہ محاصرہ اسلاموفوبیا کہہ کر پکار رہے ہیں اس فوبیہ کا پرسار ایسی سنکوچت سوچ کے چلتے ہی ہو رہا ہے یدی اس طریقہ ماتر اس لئے فلموں میں کام نہیں کرنا چاہیے کہ وہاں اسلام میں شریر کے پردرشن پر پابندی ہے تو بھائی پھر آمیر خان صاحب کو سلمان خان صاحب کو اور تمام مسلموں کو پرشوں کو بھی فلموں میں کام نہیں کرنا چاہیے سلمان خان تو فلموں میں اپنی باڈی دکھانے کے لئے ہی جانے جاتے ہیں اور ان کی فلمیں ہی اس لئے سپریٹ ہوتی ہیں تو ان کو کہیے کہ وہ کیوں دکھا رہے ہیں یہ بات کیولی اسطریوں تک کیوں وہ لاغو کرنا چاہ رہے ہیں کہ شریر پردرشن کرنا پڑتا ہے ویڈیان کے روپ میں ویڈیان کے یگ میں اسطری پرس سے بھیدباؤ کرنے کی سوچ پر مجھے ترس آتا ہے ایسے دور میں جب دھرم کے آدھار پر سماج اور دیش کو باتنے کا کام جوروں پر چل رہا ہے پہلی بار ایسا سمیہ دیکھنے میں آیا ہے جب اپنے کام کے جریعے کم ہندوت کے اُبھار کے جریعے ایک بار پن ہیں ایک دل وشیش کو کندر میں سرکار بنانے کا موقع ملا ہے پچیس راجیوں میں اس کی سرکار ہے ایسے سمیہ میں ایسے ویبھاجن کاری سمیہ میں جائرہ نصیم کا اپنے دھرم کو ایمان سے جوڑنا بہت ہی ترا سد ہے کم سے کم پڑھے لکھے نوجوان مسلوانوں کو سمجھنا چاہیے کہ کشمیر گھاٹی میں سکلی آتن کی طاقتیں دھرم کے نام پر پرورسی ملک کے ناک دے رہا ہے یہ جذبہ ہوگا ان کی بھی جب کشمیر کا بھارت میں ولیہ کیا گیا تھا اس سے پہلے ہی کشمیر کے تتکالین شاشک راجہ حری سنگھ نے اچھا جاہر کی تھی کہ نہ پاکستان جانا چاہتے وہ ایک انڈیپنڈنٹ نیشن کے روپ میں رہنا چاہتے مگر تب سے لے کر اب تک ہمارے دیش کی ندیوں میں گجب کا پانی بہت چکا ہے جمہ کشمیر بھارت کا ابhin انگ ہے یہ ہم کو مان کر چلنا ہوگا اور جمہ کشمیر بھارت کا ابhin انگ ہی رہنے والا ہے لیکن ہم کو یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ کشمیر کا مسئلہ جس کو ہندوستان سے ہمیشہ ہی پرہج رہا ہے اس کو بھی وہاں آگ کو بھڑکانے کے لیے جمی تیار ملتی ہے ایسے وقت میں جب کی ویبھاجن کاری طاگتیں اپنے چرم پر ہیں چاہے وہ ہندو تک اُبھار کی بات کر رہی ہوں یا اسلام کے اُبھار کی بات کر رہی ہوں جائرہ وسیم کا یہ ٹویٹر یا یہ اسٹرگرام میسیز اور اس کے بعد اس پر مسلم سماج کے پڑھے لکھے لوگوں کی جو ٹپڑیاں آ رہی ہیں وہ بہت آپتی جنک ہیں وہ بہت کٹرپنتی سوچ کی اور اشارہ کرتی ہیں اور نشت مانی اس سے مسلم سماج کوئی نقصان ہونے جا رہا ہے میں ایک اور بات آپ سے بہت جوڑ دے کر کہنا چاہوں گا کہ ہماری گنگا جمونی سسکرطی کا شرن ہو چکا ہے کنطو ابھی بھی مطلو اس کو بچا جا سکتا ہے سوال لیکن یہی ہے کہ یدی پڑھا لکھا الف سنکھیت طبقہ بھی کٹرپند کی رہا میں چلنا لگے گا تو کون سسکرطی کے شرن کو روک پائے گا رہی بات پائے رہتگی شریکوں کی تو ان کی باوت میں آشوست ہوں کہ ان شریکوں کی ہندو تک سمجھ اتنی چھچلی ہے اتنی کم ہے کمجور ہے کہ ان کو سمجھا پانا ہی ورد ہے اور میں اس بات پر بھی بہت زیادہ آشوست ہوں کہ ایسے برساتی میڈھکوں کی جو ان دنوں بہت ہمیں ترانے کی آواز سنائی پڑ لئی ہے ہم مول روپ سے بہت صحیح شن لوگ ہیں ہمارا سماج بہت صحیح شن سماج ہے انت میں ایسی آواز ستہی دب جائیں گی لیکن جرورت آج اس بات کی ہے کہ ہم دھرم کے نام پر اپنی روڑی وادی اور سنکین سوچ سے بہار آنے کا پریاس کریں اور نہیں تو جیسا میں نے آپ کو پہلا کہا کہ نفرت کا اثر دیکھو جانوروں کا بٹوارہ ہو گیا گائے ہندو ہو شیطروں میرا آپ سے یہی آگرہ ہے کہ کسی کاری شیطر کو دھرم سے نہ جوڑیں اور کسی پرکار کے جو ہم سوشن کی بات کرتے ہیں اسے کسی کاری شیطر وشش سے جوڑنا میری سمجھ سے بہت گلت ہے اور دیکھئے اتفاق دیکھئے کہ اس سمجھ جب میں آپ سے روبرو ہو رہا ہوں اور اس ویڈیو کو ریکارڈ کر رہا ہوں ہمارے ساتھ ہمارے کاریالے میں اچانک ہی ہندی فلموں کے مشہور اداکار مشہور سے بھی زیادہ مشہور اداکار راجپال یادو جی آگئے ہیں تو میں اس کا فائدہ اٹھا رہا ہوں کیونکہ راجپال جی میرے ہی دفتر میں آیا ہے اور وہ ان سے میرا آگرہ ہے کہ اس سماج میں جو ویبھا جنکاری طاقتوں کا بٹوارہ ہو رہا ہے اور اس پرکار کی روڑی وادی سوچ اس بٹوارے کو اور گہرا کر رہی ہے اس پر راجپال بھائی کیا کہنا چاہتے ہیں یہ میں ان سے آگرہ کروں گا کہ اپنے وچاروں سے مجھے اور آپ سب کو آگرہ کریں دوستو کہنے کی تو حیثیت نہیں رکھتا ہوں لیکن بھگوان نے ہمارے یہ انڈیا روپی پریوار میں سب سو سے ڈیڑھ سو کروڑ لوگ دیئے ہیں سب سو ڈیڑھ سو کروڑ جانے دی ہیں پورا سنسار ایک پریوار جس میں ساڑھے ساتھ سو کروڑ لوگ ہیں اور ایک راجپال یادب کو اگر موقع مل جائے تو میں ڈھائی سو کروڑ مسلینیس مان کے پورے سنسار میں جنگل سے لے کے جل سے لے کے پہاڑوں سے لے اگر ایک ہزار کروڑ لوگ ساتھ سمال ویلیج اور اس سمال ویلیج میں سوبے سلے کے شام تک ہم بھوگول بچپن پڑھتے تھے کہ ساتھ سمندر ہیں سات مہادیف ہیں لیکن گوگل کے ماد دیم سے ٹیکنی کے ماد دیم سے آج آپ کے انٹرنیٹ کے ماد دیم سے آج کیمرے کے ماد دیم سے آج ہم سوبے سے لکے شام تک پورے ساتھ سمندر سے چوبیس گھنٹے بھرمن کرتے ہیں مانسک روپ سے بیبھارک روپ سے سانسکار روپ سے آج روپ سے ہمیں جیسا آپ کو پیش کرنا ہے ایک دوسرے کے سامنے لیکن میں بہت سو بھاگ شالی ہوں کہ ہمیں منورنجن کرنے والا یشن نے بنایا کیونکہ اگر پورے سنسار میں کوئی کتنا بڑا مہا بلشالی بن جائے یہ جتنے بھی نیوکلئر ہیں ہم نے اپنے بناش کرنے کے پورے سنسار میں چودہ سو سال تک گھاس بھی نہ جم مچھلیاں بھی پنپ پائیں اتنے ڈسٹرائ میں ابھی تک جس میں سب کے لئے دوار کھل جائیں تو اگر ایک ہزار کروڑ لوگ ہیں تو میری سچ میں سپنا ہے کہ میں سب کے ساتھ سیلفی کھچ پا پاتا تو ایک کلر ایک روپ ایک رنگ ایک سوندری ایک سندرتہ دیکھ پاتا لیکن ہم کہاں تک چلے گئے پورے بشو ہم جا رہے ہیں ہم نے ہائی رائز ایک سو ستر ستر مالی کی ویلڈنگوں کو بدل دیا ہے اپنے اپنے نرمان سے اپنے کرم سے اپنے دھرم سے اپنے سنسکاروں سے ایک مود بلڈ نہیں بنا پائے اور بلڈ تب بہتا ہے جب جان ہوتی ہے تو ہمارے سنسار میں اگر ہزار کروڑ جانے ہیں تو جانو کی جس دن قیمت سمجھ جاؤ گے تو سارے کے سارے سے دھانت آپ کے چڑھنوں کے نیچے آ جائیں گے اور آپ کہو گے کہ انسانیت اگر کوئی دھرم ہے اگر کوئی کرم ہے میں صوبہ کے شالی ہوں کہ اگر ایک ہزار کروڑ لوگ کی طرح ایک گے وں کا جس دن ان جانوں کی قیمت سمجھ جاؤ گے بچوں کی بلکتی ہوئی آوازوں کو سمجھ جاؤ گے ماؤں کے نکلتے ہوئی آسو سمجھ جاؤ گے اگر سرب ناش نہیں تو جیو کھل کرو دوسرے کے لیے دوار کھولو اور ساتھ میں راج پال عدب جیسے لوگوں کے منورنجن سے ریل اور ریل کیا ہے دونوں میں فرق سمجھتے ہوئے اپنا جیوان جیو یہی آشا کرتا ہوں کہ ہم نے اپنے بچار رکھے آپ کے اپنے بچار ہیں لیکن بچار ایسے ہمارے آپ کے بنے من مطبید خوب ہو تب ہی سنسار رچتا ہے تب ہی سندرتا آتی ہے لیکن من بید ایسے نہ ہو ہم کسی جانوں کی قیمہ نہ سمجھ کے ایک بوند بنا نہیں سکتے لیکن ہم کتنے کلو بوند سڑکوں پر بہانی کی تیار ہو جاتے ہیں ایک ایک بوند بچانا ہے سنسار کو جگانا ہے اور ہی بات ہماری فلم انڈسٹری کی میں سو جنم بھی لے لوں تو میں بھارتی سنیما کا حصہ ہونا چاہتا کیونکہ ایک ماں نے جنم دیا اتر پردیش جنم بھومی ماں ممبئی مہاراشترہ میری کرم بھومی ماں جس نے مجھے سنسار میں جیون دیا اگر اگر ساڑھے سات سو کروڑ لوگ ساڑھے پانچ سو کروڑ لوگ ایسے شکل سے پہنچان لیتے کوئی نام سے پہنچ لیتا ہے کوئی کام سے پہنچ لیتا ہے تو اس بات کو اگر کسی نے دیا ہے تو سو سال کے سنیما دیا ہے اور جتنے بھی لوگ سنیما کو لے کے کنفیوز ہیں سنیما کبھی ریالیٹی نہیں بناتا دوستو سنیما میں ایک چھوٹی سی حنوان بن کے راوان گی لنکا کو جلا کے راک کر دیتی ہے اس لئے اپنے اپنے جینے کے اہنکار کو چھوڑو اہنکار سے مٹ گئے کل گورب اور ونش نام آنو تو دیکھ لو راوان گورب کنس تو اگر بو ہم بن نہیں سکتا